تیری رحمتوں کا دریہ سریعام چل لہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل لہا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں بس ایک نام تیرا تیرے نام کی بدولت میرا نام چل لہا ہے کامیابی کے ایک شاعر نے کہا کامیابی کے واثار بنا دیتا ہے کامیابی کے واثار بنا دیتا ہے ایک تینکے کو مددگار بنا دیتا ہے جتنا شیر اچھا تھا اتنا سمرتھن نہیں ملا اتنی داد نہیں ملی پھر سے اس لئے پڑھتا ہوں کامیابی کے واثار بنا دیتا ہے پرشاندی کامیابی کے واثار بنا دیتا ہے ایک تینکے کو مددگار بنا دیتا ہے اور ظالم وقت سے کہہ دو کہ خدا جب چاہے ایک مجبور کو مختار بنا دیتا ہے میں نے بات وہاں سے شروع کی جہاں سے دنیا شروع ہوئی ہے میں وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں جن کے صدقے میں دنیا شروع ہوئی ہے انسان کی کیا مجال جو کاغس پہ لکھ سکے ایک لاکھ چوہ ہم نے کہا کہ ایک لاکھ چوبیس آزار کمو بے شمبی آئے کرام جو ایک دھرتی پہ آئے اس میں اول اور آخر حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے جن کی شان میں جو اشار پڑتے ہیں وہ ناتے پاک کی اشار ہوتے ہیں ہم نے کہا کہ انسان کی کیا مجال جو کاغس پہ لکھ سکے مانا کہ ہر حرف محبت کا پھول ہے اور جبریل کے پرو کی صدا کہہ رہی ہے کہ اللہ کا کلام ہی ناتے رسول ہے میں چاہتا ہوں کہ ناتے پاک سے مشہرے کا آگاز ہو دمدار صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی ناتے پاک پیس کر دیں آدھرنین یہ کاشی ہے اور بنارس میں اگر نات پڑھنے کے لیے کوئی شنکر ہے تو شنکر کو ہی سریگڑیس کرنے کا حق ہونا چاہیے تو میں چاہتا ہوں کہ چار مصرے چار مصروں سے آپ ناتے پاک کے لیے میں آپ کو پنہ آمنترت کرتا ہوں کہ اس کا ہر حال میں بھلا ہوگا جس کا آقا سے رابطہ ہوگا اس کا ہر حال میں بھلا ہوگا جس کا آقا سے رابطہ ہوگا اور جس کے رنگ ٹون میں محمد ہو اس کا نیٹورک پھیل کیا ہوگا سواگت ہے یہ حکم ہوا ہے کہ ان کا حکم ہوا ہے کہ ناتے پاک ہم ہی پیش کر دیں آپ کی اجازت ہو تو اور دو سمجھے کہ جوہر کانکوری صاحب محترمہ شبینہ عدیب صاحبہ ہمارے درمیان ہیں ایک بار دوردار تعلیوں کے ساتھ انہیں کہا ہے استطبال کریں دوردار تعلیوں کے ساتھ اور بنارس کو ایک خاص پہچان دینے والے والے بنارس جن کے نام سے جانا جاتا ہے آج اور اتنے دنوں سے جانا گیا آدمی سانتھ بنارسی کے لیے ایک بار دوردار تعلیوں بجائیے اور دمدار بنارسی بنارس کی وراثت کو آپ کے سہجوگ سے لے کر کے پورے دمخم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ایک بار ان کو حوصلہ دینے کے لیے دوردار تعلیوں بجائیے دوردار تعلیوں بجائیے سواگت ہے جب ناتے نبی میں لکھتا ہوں ایمان کی خوشبو آتی ہے ایمان کی خوشبو آتی ہے جب ناتے نبی میں لکھتا ہوں ایمان کی خوشبو آتی ہے ایمان کی خوشبو آتی ہے جب ناتے نبی میں لکھتا ہوں ایمان کی خوشبو آتی ہے سرکار کی باتیں کرتا ہوں ایمان کی خوشبو آتی ہے قرآن کی کیا بات ہے سرکار کی بات ہیں ایک شیر اور ایک حسن مطلع میں ایک شیر اور کیونکہ یہ تھوڑا مختصر بھی کرنا ہے جب عرش بری پر میراج کے حسین منظر کو دہن میں رکھیں اور حسن مطلع سماعت کہ جب عرش بری جب ناتے نبی میں لکھتا ہوں ایمان کی خوشبو آتی ہے ایمان کی خوشبو آتی ہے سرکار کی باتیں کرتا ہوں قرآن کی خوشبو آتی ہے قرآن کی خوشبو آتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اسے اور مختصر کر دیا جائے اب یہاں سے مشاعرے کا آگاز ہم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وقت بھی کم ہے اور شورا کی آپ جو فیرس دیکھ رہے ہیں وہ فیرس بھی طبیل ہے تو ہم نے اصول برکت کی ناتے پاک کا ایک شیر پر دیا اور ہم یہاں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دل میں جب عشق مصطفیہ ہی نہیں دل میں جب عشق مصطفیہ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا پھر مزا ہی نہیں اور ایک شیر تو سمجھ لیے کہ دل میں جب عشق مصطفیہ ہی نہیں دل میں جب عشق مصطفیہ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا پھر مزا ہی نہیں اور جو بھی آیا میرے حضور کے پاس جو بھی آیا میرے حضور کے پاس ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی